بھارت نے چار میچ کی ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کو تین ایک سے رونت دیا اسی کے ساتھ ہی بھارت نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ کے فائنل میں اپنی جگہ بھی بنا لی ہے جہاں بھارت کا مقابلہ 18 جون سے نیوزلینڈ کے ساتھ ہوگا بھارت کی جیت میں سپنروں کا بول بالا دیکھنے کو ملا ہے جہاں انگلینڈ کی دوسری پاری میں اکشار پٹیل اور روی اشون نے 5-5 وکیٹ اپنے نام کیے اور بیار کے مکہ منت پیچ مکیش سہنی کے بھائی کو سرکاری کارکرم میں vip ٹریٹمنٹ دیے جانے کے ماملے پر بیہار میں سیاست گرما گئی ہے اس ماملے میں نیدہ پرتیپکشوے تیجسوی یادو نے ٹویٹ کر مکہ منتری نتیش کمار سے استفاہ دینے کی مانگ کی ہے تو آپ کو یہ پھر سے بتا دیں تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں تیجسوی یادو نے ٹویٹ کرتے ہوئے جو منتری مکیش سہنی کے بھائی کو جو سرکاری جو ٹریٹمنٹ دی گئی تھی جس طریقے سے جو ان کے کارکرم میں جب مکیش سہنی کو بلائے گیا جس کے بدلے میں خود ان کے بھائی گئے اس پر اب vipakش نے واپس سے سرکار پر حملہ بولا ہے اور حملہ بولتے ہیں تیجسوی یادو نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس پر بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار سے استفاہ کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بیہار میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یہ واقعی غلط ہے تیہار زلے کے بالومات پرکھنڈ مکھیالے استحت بیجپی کاریالے میں OBC مورچہ کے پردیش اپا دھیاکش پردیپ کیسری کی ادھیاکشتہ میں ایک بیٹھک کا یوجن کیا گیا جس میں کئی اہم مددوں پر چرچہ کی گئی اس دوران موقع پر بیجپی OBC مورچہ کے کئی لوگ شامل رہے گھٹنا کوچ تھاناک شیطر کے پالی ٹولہ مورار کی ہے گھٹنا کے سمبند میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک نابالک لڑکی اپنے پریمی سے ملنے پہنچے اسی دوران کچھ گرامینوں نے انہیں اپتی جنہ کا حالت میں پکڑ لیا اور پھر کھیت میں ہی دونوں کی زبردستی شادی کرا دی اتنا ہی نہیں دونوں کے شادی کا ویڈیو بنا کر اسے وائرل بھی کر دیا گیا معاملے کی جانکاری ملتے ہی ایس ایس پی نے جانچ کے عادیش دے دیئے ہیں اور معاملے میں آروپی لوگوں کے خلاف کانون کی جو کاروائی ہے اس کی کرنے کی بھی بات کی ہے کل شام کو ایک میڈیا بندو کے مادہم سے میرے کوئی ویڈیو بھیجا گیا تھا اس کا ستیابن کے لیے میں نے ایسا چکو بولا ہے اور اس میں شاید کچھ باتیں آئیں ہیں تو آپ کو پھر سے ایک بار بتا دے کہ یہ معاملہ گیا سے بتایا جا رہا ہے تصفیروں میں صاف دیکھ سکتے کہ اس طریقے سے گرامینوں نے پریمی یوگل کا زبردستی شادی کرا دی ہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا ہے کچھ دنوں پہلے کی یہ بات ہے جب بتایا جا رہا ہے کہ پریمی کا اپنے پریمی سے ملنے اس کے گاؤں پہنچی جہاں پہ انہیں اپتی جنک حالت میں پکڑا گیا اور گرامینوں نے اسی دوران زبردستی ان کی شادی کرا دی اور اس معاملے میں ایس ایس پی نے جاج کے آدیش دے دیئے ہیں پلال اس پر کاروائی چل رہی ہے تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیئے پورا معاملہ گیا کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر گیا کا یہ گھٹنا جو ہے یہ کوچ تھانک شیطر کے پالی ٹولا مرار کی بتایا جا رہی ہے اور اس سمن بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک نابالک لڑکی اپنے پریمی سے ملنے پہنچی تھی اسی دوران کچھ گرامینوں نے انہیں اپتی جنک حالت میں پکڑ لیا اور پھر کھیت میں ہی دونوں کی زبردستی شادی کرا دی اتنا ہی نہیں دونوں کی شادی کا ویڈیو بنا کر بھی اسے وارل کر دیا جسے آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں اور معاملے کی یہ جانکاری ملتے ہیں ایس ایس پی نے جو ہے معاملے میں جاج کے آدیش دے دی ہے بیگو سرائے میں مانفتہ کو شرم سار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے نگر تھانک شویتر کے گاندھی چوک ستھت سڑک کے کنارے کچرے کے ڈھیر میں ایک نوجات بچی کا شو ملا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے کی پول کھولتی اس گھٹنا نے سماج میں موجود کوریتیوں کو اجاگر کر دیا ہے خبر فیلتے ہی شو کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی اور سب ہی اس ماں کو کوسنے لگے جس نے بیٹی پیدا ہونے کے اپراد میں بودھ سے اس ماسوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس موقع پر پہنچ کر آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاش کر رہی ہے موتیہاری زلے میں پکڑی دیال تھانک شویتر کے چورما پنچائت کے ڈھیرٹولا میں بچوں کی ویواد اتنی بڑھ گئی کہ ایک پکش نے گھر سے ہتھیار نکال کر دوسرے پکش پر تان دیا لیکن گرامیڑوں نے تیزی دکھاتے ہوئے بندوق چھین کر پولیس کے حوالے کر دیا اس معاملے میں پولیس شانبین کر رہی ہے رامگڑ سمہرانالے کے جنگل میں بھیشن آگ لگ گئی ہے اس آگ میں سیکڑوں پیڑ جھلس گئے کئی گھنٹوں تک آگ کی لپٹے اٹھتی رہیں لیکن کوئی بھی عدیکاری اس آگ کو بجھانے کے لیے پریاست کرتا نظر نہیں آیا سمیت یہاں آگ لگا ہوا ہے اور آگ جو ہے اپنا بھکرال روپ لے چکا ہے لگ رہا ہے جیسے کی موٹا موٹی آپ دیکھیں رہے ہیں کہ پورا پیڑ پودھا بھی اس کے چپیٹ میں آ گیا ہے اور بن بھومی سے لے کر سمبندیت جو بھی پدرکاری ہم کو لگتا ان کے کان تک بات نہیں جا پا رہی ہے یا گئی بھی ہے تو کان میں تل ڈال کے سوئے ہوئے ہیں اور ہم تو یہی مانگ کرتے ہیں کہ جل سے جلد اس پہ جو اچیت کا روائی کیا جائے بیہار میں پنچائت چناؤ کی گھوشنا کبھی بھی ہو سکتی ہے سرکاری یوجناو کے دھراتل تک پہنچنے میں پنچائت کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے دراصل سہرسا زلے کا راجنپور پنچائت وکاس سے کوسو دور ہے یہاں چناؤ کے وقت بڑے وعدے کیے گئے لیکن موقع ملنے پر بھولا دیا گیا ایسے میں پترکاریتہ سے اپنا کریئر شروع کرنے والے ڈاکٹر سنجیو نے اس پنچائت کے وکاس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ کے جو بھی سمستیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے اندر آواز میں دھاندلی ہو رہے اس کو روکیں گے سرک نہیں ہے سرک بنائیں گے سکچا کے لیے اسکول کی بیوستہ کریں گے یہ دی موقع چناؤ جیتے ہیں تو جو آجادی سے ابھی تک پچھری بھی تھی اور ہم چاہیں گے راج ہی نہیں دیس میں ایک نمبر میں ہجاری باگ کے بڑکا گاؤں کے ہرلی گاؤں کے ایک خیت میں قدرت کا کھیل دیکھنے کو ملا ہے جہاں دھان کے خیت کے پانی میں آگ لگی ہوئی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی بتایا جا رہا ہے کہ دو سال پہلے خیت میں بورنگ کیا گیا تھا لیکن کچھ دنوں سے اچانک پانی نکلنے کے جگہ آگ کی لپٹے بھی اٹھ رہی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ بورنگ کے جگہ سے پانی کے ساتھ گیس بھی باہر نکل رہی ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے پانی میں بھی آگ جل گیا ہے آتیہار کے مہوا ڈارڈ پرکھنڈ کاریالے پریسر استحت سبھاگار میں ایس ڈی ایم کے ادھیاکشتہ میں ایک دیوسیہ کاریشالہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں زلے کے نیتی آئیو کی ایڈی ایف پریانکا گریوال مہوا ڈارڈ پی ڈیو ٹوڈو ڈلپ اور سی او جل فکار انساری سہیت کئی پتہ ادھکاری موجود رہے بیٹھک کے دوران پرکھنڈ میں ہو رہے وکاس کاریوں کی سمکشہ کی گئی ہمیل آتیہار کے مہوا ڈارڈ ایک شیطر میں ون ویبھاگ نے شنیوار کو سواستے شیور کا آئوجن کیا ہے جس میں قریب دو سو لوگوں کا مفت علاج کر انہیں دوائیہ دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ مہوا ڈارڈ رینج کے ادھکاریوں اور ونکرمیوں نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ مل کر اس شیور کا آئوجن کیا ہے تاکہ غریبوں کو اس کا فائدہ ملے سرائیکلہ خرساوہ زلے کے ککڑو پرکھنڈ میں تیجسوینی پریوجنا کے انترگت چل رہے چار دیوسیہ ویتیہ ساکھ شرطہ پرشکشن کا سماپن ہو گیا آئوجکو نے بتایا کہ اس کارکرم میں پرکھنڈ کے کل 41 تیجسوینی کلب کے یوواوں نے حصہ لیا جنہیں اس پریوجنا سے جڑی کئی محتوپون جانکاریاں دی گئی